طرف سے آپ کو عطا ہوئی تھی اور کیسے منطقی طور پر آپ اس نوجوان کو قائل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں بچے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اپنی ماں کے لیے یہ چیز پسند کرو گے اس نے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں فرمایا بیٹی کے لیے کہتا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا بہن اور پوپی اور خالہ کے لیے یہ بات پسند کرو گے کہتا یہ ممکن ہی نہیں کیسے بے غیرتی کی بات ہوگی آپ نے فرمایا تو پھر اے بچے جس طرح تم یہ بات اپنے نعزیز ترین رشتہ داروں کے لیے نا پسند کرتے ہو تو دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں اپنی ماں اپنی پوپیوں اپنی خالاؤں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو پھر میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں اور پھر آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صرف منطقی طور پر قائل کرنے کی حد تک تو محدود نہیں ہوا کرتی تھی پھر آپ نے اپنا موجزانہ دست شفت اس بچے کے سینے پر رکھا اور خدا طلع کی حضور دعا کی یہ سوچا ہوگا کہ یہ بچہ جو اجازت لینے کو آیا ہے اس میں تقوی کی کوئی رمق ضرور باقی ہے دعا یہ کی اے اللہ اس نوجوان کی غلطی کو معاف کر دے اس کی دل کو پاک کر دے اسے باعثمت بنا دے روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ نصیحت اور دعا کا اس نوجوان پر ایسا حیرت انگیز اثر ہوا کہ پھر کبھی اس برائی کا رجحان بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا سبحان اللہ کیسا پیار کرنے والا مربی اور معلم ہے جو ہمیں عطا ہوا تھا آپ نوجوانوں کی اور بچوں کی غلطیوں کو دیکھتے تھے تو سزا کی وجائے درگزر فرماتے تھے اور کبھی شدت اور سختی سے آپ نے تعلیم کو نافذ کرنے کے لیے ہدایت نہیں فرمائی ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا انصار کے خجور کے درختوں پر خجور گرانے کے لیے پتھر مارا کرتا تھا انصار مجھے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے کہ حضور اس کو اس ناحق حرکت پر سرزنش کریں گے ماریں گے ڈانٹیں گے کہنے لگا حضور نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ رافع کیا تم خجور کے درخت پر پتھر مارتے ہو میں نے کہا پھوک کے مارے خجور کھانے کے لیے ایسا کرتا ہوں آپ نے مجھے محبت سے سمجھایا پتھر نہ مارا کرو ہاں خجور کے درختوں کے نیچے کوئی خجور گری ہو تو وہ اٹھا کے کھا لیا کرو پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا دی اللہم عشبہ بتانہو اے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے اسے صحیح چشمی عطا کر دے یہ تھی تربیت اور تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے عرب کے بددووں میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کی ہے معاویہ بن حکم ایک بددو تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی نماز کے آداب سیکھی رہا تھا کہ اس نے ساتھ یہ بھی سیکھا کہ کسی کو چھینک آئے تو یرحم کلہ کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ رحم کرے وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو کسی شخص کو چھینک آگئی نماز میں بول اٹھا اللہ تجھ پر رحم کرے لوگ کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگے تاجب سے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے وہ کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ مجھے خاموش کرانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں اور میں خاموش ہو گیا نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے مجھے مارا نہیں مجھے برا بھلا نہیں کہا صرف اتنا فرمایا نماز کے دوران کوئی اور بات کرنا جائز نہیں ہے نماز تو ذکر الہی اللہ تعالی کی تعریف اور بڑائی کے اظہار پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے نماز میں ایسی باتیں مناسب نہیں ایک اور بددو آیا اپنی سواری کا اونٹ مسجد نبوی کے سہن میں ایک حصے میں بٹھایا اور وہیں پیشاب کرنے بیٹھ گیا صحابہ نے اسے ڈانٹ کر کہا ٹھہرو ٹھہرو یہ مسجد کا سہن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددو کی وجہ صحابہ کو روکا فرمایا اس بیچارے کا پیشاب تو نہ روکو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو اسے حضور نے بلایا اور بڑی محبت سے سمجھانے لگے مساجد میں پیشاب کرنا گندگی پھیلانا مناسب نہیں یہ اللہ کے ذکر نماز اور قرآن کی تلاوت کے لئے ہیں پھر آپ نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب پر پانی بہا دو اور صحابہ کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم تو آسانی پیدا کرنے کے لئے بنائے گئے ہو تنگی پیدا کرنے کے لئے نہیں بنائے گئے حضرت بوریرہ کا بیان ہے کہ وہ بددو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قریمہ کا ہمیشہ محبت سے تذکرہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو آپ نے کس طرح محبت سے مجھے سمجھایا کوئی گالی نہیں دی سرسنش نہیں کی مارا پیٹا نہیں محبت سے مجھے ایسے سمجھایا کہ ہمیشہ کے لئے وہ بات میرے دل میں نقش ہو گئی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے ایک بددو نماز میں دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ بس صرف مجھ پہ رحم کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کرنا نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددو کو بلا کے سمجھایا کہ دعا تو ایک بہت وسیع جیز ہے تم نے اس کے آگے ایک منڈیر کھڑی کر دی ہے جیسے پانی کے چشمے کے آگے منڈیر بنا دیں پس اللہ کی رحمت کے آگے بند باندھنا مناسب نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادہ نشتہ غلطیوں سے چشم بہشی فرماتے ہوئے حوصلہ افضائی کے ذریعے صحابہ کے دل جیت لیتے تھے کبھی کسی کی شکایت ہوتی تو اس کا نام لے کر سرعام اس کا ذکر نہیں کرتے تھے ہاں غائب کے سیغے میں یہ کہتے ہوئے ماں بالو اقوامن لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسے کرتے ہیں عمومی نصیحت فرمایا کرتے تھے اور حوصلہ افضائی کا یہ حال تھا کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں شرکت کے لیے گئے تھے بھگدر مچ گئی ہمیں بھی بھاگنا پڑا اور ہم واپس مدینہ آگئے فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نظریں کتراتے پھرتے تھے کہ کہیں دیکھ کر ڈانٹے نہیں کہ تم تو بھگوڑے ہو اور میدان جنگ کو چھوڑ کر آگئے ہو لیکن حضور کی نظریں ہم پر پڑی گئیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں بھاگے ہوئے ہیں ہمارے لئے دعا کریں حضور نے فرمایا نہیں نہیں تم بھگوڑے نہیں ہو تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو ہم نے وفور محبت سے حضور کے ہاتھ چوم لئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم واقعی آپ کے اس حکم کی فرما برداری کریں گے اور واپس گئے اور میدان میں جا کر میدان کارزار میں جا کر داد شجاعت لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس طرح بددوں کی تربیت کیا کرتے تھے اس کا ایک آخری واقعہ جو بہت ہی حیرتناک ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بددو نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے لئے کچھ مانگا جو میسر تھا حضور نے عطا کیا مگر اس کا دل اس پہ راضی نہ ہوا اور سخت ناراض ہو کر بے عدبی کے کچھ کلمات کہ گیا صحابہ بہت خفہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انام اور عطا بھی لیتا ہے اور پھر آپ کے سامنے بے عدبی کے کلمات بھی کہتا ہے وہ اسے ڈانٹنے لگے پکڑنے لگے حضور نے فرمایا تمہیں اسے چھوڑ دو اور میرے حوالے کر دو اسے اپنے گھر لے گئے کھانا کھلایا مزید انام و اکرام سے نوازا پھر فرمانے لگے اب راضی ہو تو کہنے لگا خوش ہو کر کہ میرا قبیلہ بھی اب تو آپ سے راضی اور خوش ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کے سامنے تم نے کچھ سخت کلمے کہے تھے جن سے ان کو تکلیف پہنچی تھی کیا اب یہ اظہار میرے صحابہ کے سامنے بھی جا کر کرو گے تاکہ ان کے دل بھی راضی ہو جائے جنہیں میں نے تمہیں کچھ کہنے سے روک دیا تھا اس نے کہا میں حاضر ہوں تب حضور مسجد میں گئے اور تمام لوگوں کے سامنے یہ پوچھا کہ دیکھو اب تم راضی ہو اس نے کہا میں کیا میرا قبیلہ بھی آپ سے راضی ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو اس بددو کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی ایک اونٹنی ہو اور وہ بدک کر بھاگ کھڑی ہو لوگ اس کے پیچھے پکڑنے کو دوڑیں مگر وہ کسی کے قابو نہ آئے اتنے میں اونٹنی کا مالک آ جائے